تو پیارے میرچول آج کا ہمارا سبق سچ بولنا اور اس کے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ میرچول کا مطلب بتا سکے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی اہمیت بتا سکے سچ بولنا یعنی ہمارا سبق سچ بولنا یہ صفحہ نمبر 29 پر ہے اہم الفاظ میرچول اچھے تعلقات محبت عدب رشتے دار عزت سلوک سچ اکتیار کرو اور چھوٹ سے بچو حدیث رسول یعنی یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی بتائی گئی جو ایک بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی ہے اور جسے بچہ بہت ہی دیان سے انگلی رکھ کر پڑ رہا ہے آپ نے بھی اسے یاد کرنا ہے سچ بولنے سے کیا مراد ہے پیارے بچوں سچ بولنے سے مراد ٹھیک بات کرنا سچ بولنے سے کیا مراد ہے کہ ہم ٹھیک بات کریں یعنی جو بات جس طرح ہے اس بات کو اسی طرح بیان کرنا سچ بولنا ہے جو بولنا ملکل بھی اچھی عادت نہیں ہمیشہ ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے اسلام میں سچ بولنے پر زیادہ کتنا زور دیا گیا ہے پیارے بچوں اسلام میں سچ بولنے پر کتنا زور دیا گیا ہے اسلام میں سچ بولنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ بولنے کی وجہ سے لوگوں سے صادق بھی کہتے تھے اگلے سوال کی طرف دیکھئے سچ بولنے والے کو کون پسند کرتا ہے سچ بولنے والے کو کون پسند کرتا ہے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یعنی سچ بولنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے آگے دیکھیں عرب کے لوگ آپ یعنی ہمارے پیارے نبی کی سچائی کی وجہ سے کیا کہتر بلاتے تھے یعنی عرب کے لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو سادق کے نام سے بلاتے تھے کس نام سے بلاتے تھے سادق کے نام سے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیت کس نے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیت فرمائی ہے سچ بولنے کے لیے کون سے دو فائد یعنی سچ بولنے کے کوئی سے دو فائدیں بتائیں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے سچ بولنے والوں کو سب کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اگر آپ سچ بولتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا اور کہے گا کہ یہ سب سے اچھا بچہ یا سب سے اچھی بچہ ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے سچ ہی بولنا ہے چاہے جو ہو چاہے سو ہم ایک دفعہ پیسے پڑھیں گے ان سوالات کو سچ بولنے سے کیا مراد ہے سچ بولنے سے مراد ٹھیک بات کرنا اسلام میں سچ بولنے پر کتنا زور دیا گیا ہے اسلام میں سچ بولنے پر بہت زور دیا گیا ہے سچ بولنے والے کو کون پسند کرتا ہے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسندہ سچ بولنے والا عرب کے لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو کیا کہہ کر بلاتے تھے عرب کے لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو سادھی کہہ کر یا سادھی کے نام سے بلاتے تھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیت کس نے کی ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیت فرمائی سچ بولنے کے ایک کوئی سے دو فائدے بتائیں سچ بولنے والے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے والوں کو سب پسند کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں ہم نے سوالات بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھے چلیں اب ہم اس کی مشک کی جانب چلتے ہیں مشک پہ دیکھئے ہمارے پاس بہت ہی خصورتی مشک ہے اور مشک نمبر ایک نکتے ملائیں اور پڑھئے سچ بولنے سے مرات ہے ٹھیک بات کرنا سچ بولنے سے کی مرات ہے ٹھیک بات کرنا چلیں ستنکتے ملاتے ہیں سچ بولنے سے مرات ہے ٹھیک بات کرنا سچ بولنے سے کی مرات ہے ٹھیک بات کرنا لیجئے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں مشک نمبر دو کالم علف اور کالم بے میں دیئے گئے درست الفاظ کے تلوک کو قائم کیجئے کالم علف اور کالم بے کالم علف میں دیکھئے سچ سادق عزت کالم بے سچ بولنے والے کی ٹھیک بات حضرت محمد سچ ٹھیک بات کرنا یا ٹھیک بات سادق ہمارے پیارے نبی عزت سچ بولنے والے کی آگے دیکھئے مشک نمبر تین رہ بھریے اور درست الفاظ سے پڑھئے ہمارے پیارے بچوں یہ سادق لکھا ہوا ہے یہ سادق لکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سے رنگ بڑھنے ہیں ہم نے اس میں جی تو رنگ چھٹتے ہمیں سادق کہتے ہیں جی تو پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی کل عرب میں لوگ سادق کہہ کے بولاتے تھے آپ کی سچائی کی وجہ سے یہ تو پیارے بچوں رنگوں کا کام مکمل ہوا اور مجھے لیکن ہے کہ آپ نے مجھے ایک اور دو اور تین کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا اور اسے پڑھا بھی اب آپ بھی اپنی کتاب شاور اسلام نے آپ کو کھولیے اور اچھے طریقے سے پڑھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے